ہیلو ایبریون اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے میں آپ سب کو اس چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں ڈیر ریڈرز این لسنرز آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عشق من است کی اپیسوڈ نمبر ٹین اور اس ناول کی رائٹر ہے فریشہ سو سٹارٹ کرتے ہیں عشق من است از کلم فریشہ اپیسوڈ نمبر ٹین پورے گاؤں میں سوک کا سما تھا جو جو سن رہا تھا ویسے ویسے حویلی کا رخ کر رہا تھا ہر آنکھ عشق بار تھی حکیم آفندی کے کندے جھک گئے تھے ہر کسی کی زبان ایک الگ داستان سنا رہی تھی وہ نہیں بچی تھی وہ چلی گئی تھی اس نے کچھ کہنے سننے کا موقع ہی نہیں دیا تھا حویلی میں کوئی ہوش میں نہیں تھا تب سب سے پہلے حکیم آفندی ہوش میں آئے اور پھر سب کو سنبھالا تھا اور پھر انہیں حمد دینے کے لیے حاکان آفندی اور خاکان آفندی دونوں اٹھے تھے دکھ بڑا تھا کبھی نہ بھلائے جانے والا مگر اس وقت گھر والا کو سنبھالنا بہت ضروری تھا حال نور کو بصیر شیرازی اپنے ساتھ لے گئے تھے کہ انصر اپنی بچی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا وہ چاہ کر بھی انہیں منع نہیں کر سکے وہ ان کا خون تھی اپنی جان سے پیاری بیٹی کی آخری نشانی بھی انہوں نے اس کے حق داروں کو دے دی تھی اس حادثے نے ہمیشہ پر رونک رہنے والی حویلی کو خاموش کر دیا تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ خاموشی ایک بہت بڑا توفان لانے والی ہے کیا بکواس کر رہا ہے انصر ایسا کیسے کر سکتا ہے تو بالآخر انصر شیرازی نے اپنے بھائی کو سب بتانے کا فیصلہ کر لیا بھائی جان میں نے جان کر نہیں کیا میں نشے میں تھا مجھے نہیں پتا تھا ایسا ہو جائے گا وہ تو میری سننے کو تیار ہی نہیں تھی وہ روئی بھی نہیں جاتا بھائی میں تو جانتا بھی نہیں تھا وہ اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی بھائی یہ میں نے کیا کر دیا بھائی اپنے ہواس کھوتے وہ روتا چلا گیا تو بسیر شیرازی نے اسے خود میں بھینچا شہزادے اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے ادھر دیکھ اپنے بھائی کی طرف تیرا بھائی ہے نا سب ٹھیک کر دے گا گبرا کیوں رہا ہے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھر کے اسے بچوں کی طرح پچکار رہے تھے بھائی حالے کو ہم اپنے ساتھ رکھیں گے میں نے اچھا نہیں کیا نا اس کی ماں کے ساتھ اب اس کو ساتھ رکھوں گا میں ورنہ اگر بڑے ہو کر اس نے اپنی ماں کی بات بتا دی تو اس کی عجیب بات اپر وہ چونکے نہیں تھے وہ بیمار تھا یہ بات انہوں نے دنیا سے چھپائی تھی انصر وہ یہی رہے گی اور اپنے ننیان والوں سے نفرت کرے گی میں سب سنبھال لوں گا میری جان حوصلہ رکھ مجھے یقین ہے بھائی آپ پر یقین ہے ان کی گود میں سر رکھتے وہ آنکھیں موند گیا اور بصیر شیرازی کے لیے اپنے بھائی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا کچھ بھی نہیں اسے سلا کر وہ باہر آئے تو سامنے ہی حائمہ اور شہیر بیٹھے تھے اور اس کے ہاتھوں میں حالے نور تھی شہیر حالے کو لے کر اندر جاؤ بچے شہیر کو وہاں سے بیج کر وہ حائمہ بیگم کے پاس آئے تو ان کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی دیکھ کر وہ تھٹکی کیا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے ہم ٹھیک ہے حائمہ مجھے لگتا ہے انصر کو یہاں سے بیجنے کا فیصلہ اب مجھے لینا ہوگا کیا ہو گیا ہے آپ کو ایسا کیسے آپ اتنا بڑا فیصلہ کر رہی ہیں فیصلہ لینا ہوگا کیونکہ پانی سر سے انچا ہو گیا ہے اپنے بات سختے سے کہتے وہ وہاں سے نکلتے چلے گئے نم آنکھوں کے ساتھ وہ خاکان افندی اس وقت عروش کے کمرے میں موجود تھے ہر چیز ویسی ہی تھی جیسی وہ چھوڑ کر گئی تھی اس کی چیزوں کو دیکھتے وہ اس کی ٹیبل تک آئے تو سامنے رکھی ڈائری پر نظر پڑتے ہیں وہ بری طرح جونک اٹھے یہ وہ ڈائری تھی جسے وہ کسی کو ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی اور آج وہ یوں ایسے پڑی تھی ان کا دل خون کے آنسو رو دیا اس کی ڈائری کو سینے سے لگائے وہ روتے چلے گئے اس کی کرسی پر بیٹھتے انہوں نے آہستہ سے ڈائری کا ورک پلٹا میری جان ہے میرے بھائی سب سے پہلے یہ لفظ پڑھ ان کے چہرے پر مسکراہت آئی ایک ایک صفحہ پڑھتے وہ کبھی روتے تو کبھی مسکراتے مگر اگلے صفحہ نے انہیں ساکت کیا تھا شادی کے بعد اس نے ڈائری لکھنی چھوڑ دی تھی مگر یہ سب اس کی شادی کے بعد کا تھا آپ سب میری جان ہو بھائی بابی بابا مورے عمر حمدان زرخان اور سب سے بڑھ کر مجاز میری اس سے وابستگی ایسی ہے کہ میں اسے اپنی اولاد سمجھتی ہوں کاش میرے بس میں ہوتا آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ رہنا میں آپ سب لوگوں کو کبھی کچھ نہیں کہہ سکوں گی اس لئے اس ڈائری میں سب کچھ لکھ رہی ہوں میں خوش نہیں ہوں لالا بابا میں ٹوٹ رہی ہوں پل پل مر رہی ہوں وہ شخص انسان نہیں ہے اس نے مجھے دنیا میں ہی جہنم دکھا دی مگر میں چپ ہوں کیونکہ میں اس کے اولاد کو جنم دینے والی ہوں میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی اگر کوئی پوچھے کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے تو میں انسرشی رازے کا نام لوں گی وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے میں ہر بار اسے موقع دیتی ہوں اور وہ ہر بار پہلے سے بھی زیادہ بورے طریقے سے مجھے توڑ کر رکھ دیتا ہے اس کا ایک ایک جملہ ان کے دل پر برشی کی طرح لگ رہا تھا وہ اتنا کچھ پرداشت کر رہی تھی اور وہ سب لا علم رہے اگلا پیچ پلٹا تو سامنے تاریخ دیکھ کر ان کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئی تھی یہ وہ تاریخ تھی جس رات اس نے خودکشی کی تھی لالا میں چاہتی ہوں میرا یہ آخری فتح آپ پڑھے اس لئے ڈائری کھلی چھوڑ کر جا رہی ہوں لالا آپ کی بہن رسوا ہو گئی وہ شخص محافظ کے نام پر دبا نکلا لالا کل مجھے اپنے ساتھ لے جا کر وہ خدمت ہوش ہو گیا اور اس کے دوست مجھے نوچتے رہے خسوڑتے رہے مگر وہ بے رہے مجھے بچانے نہیں آیا میں بینہ شور کی آگئی لالا مگر میرا دامن تار تار ہے میں اس کے دوسرے بچے کو دنیا میں لانا چاہتی تھی مگر میرا بہت نقصان ہو گیا لالا مجھے شرم آ رہی ہے یہ لکھتے اور خود سے گھن مگر آپ کی بہن ہار گئی اور وہ جیت گئے میں جا رہی ہوں لالا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اس دنیا سے مگر میری ایک التجا ہے میری حالے کو سنبھال لینا اسے واپس لیانا اسے بیٹی بنا لینا لالا اور بابا کو کہنا مجھو ان پر فخر ہے میں بہت محبت کرتی ہوں ان سے وہ میرا خرور ہے میرا مان ہے وہ جو کر رہے ہیں کرتے رہیں کیونکہ میری خواہش ہے کہ اپنے بابا کو جیتتا اور شیرازیوں کو ہارتا دیکھ سکوں مورے سے میری لئے معافی مانگ لینا لالا بابیوں کو سمجھانا کہ ان کی عروشیں عذیت میں تھے اور اب سکون کی تلاش میں جا رہی ہے سب کو بہت سارا پیار دینا اور مجاز کو کہہ دینا حال نور اسی کی ہے اور بڑے ہو کر اسے اپنی پھپو کو ساس کا درجہ دینا ہے جا رہی ہوں لالا حالے کو بھی ساتھ لے کر کیونکہ زندگی کی آخری لمحات اس کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں ہو سکے تو اپنی لادلی کو معاف کر دینا مگر اب جو میں زندہ رہے بھی تو ہر روز مروں گی تڑپوں گی اور میری حالت دیکھ کر میرے اپنے تڑپیں گے اور ایسا عروشیں نہیں ہونے دے گی کبھی بھی نہیں چلتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھنا آپ سب میرے لئے اللہ سے معافی طلب کرنا مگر اب میری بس ہو گئی لالا فی امان اللہ جگہ جگہ اس کی آنسوہ سے مٹے لفظ تھے وہ کتنی عذیت میں تھی اس کی تصویر سینے سے لگائے وہ روتے گئے اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا میں عروشیں خود سے کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھے تھے بصیر شیرازی اس وقت سرپنج صاحب کے سامنے موجود تھے اور انہی کے برابر میں جھکے کندوں کے ساتھ حکیم آفندی اور حکان آفندی سرپنج جو ہوا اس میں ہمارا بھی اتنا ہی نقصان ہوا ہے جتنا آپ لوگوں کا میرا بھائیو ٹوٹ گیا ہے اپنی بیوی کو تو کھو دیا اس نے اپنی بچی کو نہیں کھو سکتا اس لئے میری درخواست ہے کہ حالے کو ہمارے پاس ہی رہنے دیا جائے اپنی درخواست کہتے انہوں نے سرپنج کو دیکھا جتنا آپ لوگوں کو اس بچی پر حق ہے اتنا ہی اس کے ننیال والوں کا بھی ہے ہم ملنے سے نہیں روک سکتے مگر فی الحال انصر ایک بڑے حادثے سے گزر رہا ہے وہ حالے کو ساتھ لے جانا چاہتا ہے کچھ وقت کے لئے ان کی بات پر حکیم آفندی نے اس بات میں سرحلا دیا جیسا ٹھیک لگے وہ ہارے ہوئے بیٹھے تھے ان کی رضا مندی پر سرپنج صاحب نے چونک کر سر اٹھا کر انہیں دیکھا بہت شکریہ اب میں چلتا ہوں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے وہ نکلتے چلے گئے آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا سرپنج کی بے یقینی سے بھرپور آواز پر حکیم آفندی نے گہرا سانس بھرا وہ سیدھے طریقے سے کام کرنا چاہ رہا تھا اگر ہم نہ مانتے تو وہ ایک بار پھر ہماری زندگی تباہ کر دیتا اور اب کی بار اس کا شکاری ہماری حالے بنتے ان کے دیواغ میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا اپنی بات کہہ کر وہ رکے نہیں تھے بلکہ سیدھا حویلی آئے تھے مگر حویلی پہنچ کر جو خبر انہیں ملی اس نے ایک بار پھر ان کی ہستی کو ہلا ڈالا تھا خاکان آفندی کو قتل کر دیا گیا تھا ایک بار پھر وہ تہی دامہ تھے بیٹی کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی کھو دیا تھا انہوں نے حاکان آفندی کی سرخوتی آنکھوں کو دیکھا وہ کیوں گیا تھا وہاں خاکان وہ کیوں گیا تھا نصیر شیرازی نے اسے کیوں مجھ سے چھین لیا بے ربط جملے لڑ کھڑاتا لہجہ وہ بری طرح ٹوٹ گئے تھے بکھر گئے تھے حاکان آفندی نے ضبط سے مٹھیاں بینجی یہ وہ راستہ جو وہ چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتے تھے اس نے کیوں مارا میرے بچے کو جواب دو حاکان ان کی خاموشی پر حاکیم آفندی بری طرح چلائے مگر وہ تو جیسے قسم کھا کر بیٹھے تھے چھپ رہنے کی ابھی سلے آپ انصاف نہیں دلوائیں گے اپنے بیٹے کو آخری خواہش پوری نہیں کریں گے آخری خواہش کا سن کر وہ مردہ قدموں سے اٹھے تھے دل تھا کہ بند ہونا چاہتا تھا مگر ایسا بھلا کب ممگن ہوا ہے کہ جو آپ چاہیں وہ ہو جائے آزمائش لکھی تھی اور انہیں پورا اترنا تھا پنچائت میں اس وقت لوگوں کا حجوم تھا ہر کسی کی نظریں حکیم آفندی پر تھی جو آ کر اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھے تھے ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر بسیر شیرازی نے پہلو بدلا ایک بھائی کو بچایا تو اب دوسرا سولی پر لٹکنے کو تیار تھا حکیم جو ہوا ایک حادثہ تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تا ایسا ہوگا مجھے معاف کر دو شیرازی صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر حکیم آفندی کے سامنے آئے اور ہاتھ جوڑے تو اپنے دوست کو یوں دیکھ کر ان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا ان دونوں نے بہت کوشش کی تھی سب ٹھیک کرنے کی مگر سب برباد ہو گیا تھا اپنے باپ کے جوڑے ہاتھ دیکھ کر بسیر شیرازی کا دل کیا وہ بندوق کی ساری گولیاں حکیم آفندی اور ان کے اولاد کے آر پار کرتے میری اولاد کو مجھ سے دور مت کرنا آفندی اپنا دکھ محسوس کر کے مجھ پر رحم کھانا وہ دبے لفظوں میں ان سے اپنے بیٹے کی زندگی بھی ایک مارنگ رہے تھے سب کی نظریں حکیم آفندی پر ٹکی تھی اور تب وہ بولے تو وہاں موجود ہر ایک شخص کو سامس ہوں گیا اپنے اولاد کا دکھ سمجھ سکتا ہوں مگر اس کا خون معاف بھی نہیں کر سکتا میں اس فرسودہ رسموں کو ختم کرنے کے لیے آگے آیا تھا مگر اب زندگی نے ایسے دو راہے پر لاکر کھڑا کیا ہے جہاں میرے پاس اب کوئی دوسرا راستہ نہیں میں نصیر آفندی کے بدلے حال نور شیرازی کو اپنے مجاز کے لیے خون بہا میں مانگتا ہوں وہ بول چکے تھے بصیر شیرازی کا سر پر پہاڑ گرا تھا یہ ناممکن ہے وہ بہت چھوٹی ہے ان کی بات پر بصیر شیرازی تڑک کر بولے تو ٹھیک ہے پھر خون کے بدلے خون یا پھر حال نور یہ ناممکن ہے چند سال کی بچی ہم کیسے خون بہا میں دے دیں ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر جائیں بصیر بیٹھ جاؤ شیرازی صاحب نے ان کا ہاتھ دباتے انہیں سکون سے بٹھایا وہ چھوٹی ہے شیرازی صاحب کی بات پر سبی نفوس کو سام سون گیا تو کیا چاہتے ہو شیرازی وہ ہمارے پاس رہے گی تمہارے پوتے کی منگ کے روپ میں جب وہ بڑی ہو جائے تو تم اسے لے جانا یہ عجیب سا کھیل تھا جو قسمت نے ان کے ساتھ کھیلا تھا ایک نے اپنا بیٹا اور بیٹی دونوں کھوئے تھے تو دوسری نے اپنی بہو کو کھویا تھا اور اب پوتی کو کھونے سے ڈر رہے تھے کاش وہ حقیقت جان پاتے تو یہ التجاہ نہ کرتے میں ہاتھ جوڑتا ہوں آفندی میرے بیٹے کو سزا ملے گی کانون کے مطابق میں اس سے انکاری نہیں مگر حالیوں کو میرے پاس رہنے دو میں جانتا ہوں عروشے کی خواہش میں اس سے مر کر بھی منکر نہیں ہو سکتا ان دونوں کی بیچ کی گفتگو جاری تھی باقی سب تماشائی بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے مجھے منظور ہے شیرازی مگر آج اس فیصلے کے بعد کوئی خون خرابہ نہیں ہوگا لوگوں کی جانوں کی حفاظت کی خاطر کیا گیا یہ فیصلہ عجیب تھا کوئی رازی نہیں تھا مگر حکیم آفندی نے اپنے دوست کی ایک آخری بار لاج رکھ لی حالے کو ان کے حوالے کر دیا وہیں شیرازی صاحب نے نصیر شیرازی کو پولیس کے حوالے کر دیا ان کا مقدمہ اب عدالت میں چلنا تھا اس فیصلے نے آنے والے کئی فیصلوں میں لڑکیوں کو قربانی دینے سے بچا لیا تھا مگر وہ نہیں جانتے تھے وہ دو کھرے لوگ اپنوں کے ہاتھوں ہی مات کھائیں گے اس فیصلے نے حویلی میں توفان برپا کیا تھا مگر حکیم آفندی نے سب کو سمجھایا کچھ مانے کچھ نہیں مگر سبر سب نے کر لیا تھا وہیں شیرازی صاحب کے انتقال کے بعد بصیر شیرازی کا کھل کر سامنے آیا تھا اپنے حصے میں انہوں نے ایک بار پھر اپنی مرضی کے مطابق اصول نافذ کیے تھے اور پوچھنے والا کوئی نہیں تھا جو شخص اپنی بہن کو قربان کر سکتا تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا انصر شیرازی حالے کو لے کر چلے گئے تھے پھر کچھ عرصے بعد حالے تو واپس آ گئی مگر سو تیلی ماں کے ظلم سے پریشان ہو کر اور یہاں اس کی زندگی میں ایک دردناک کہانی کا آغاز ہوا تھا جہاں اس کے لئے سوائے عذیت کے اور کچھ نہیں تھا بصیر شیرازی نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا تھا یہ جانے بغیر کی قسمت کے کھیل سب کھیلوں پر باری ہیں حال دبیز پردوں کو چیر کر اندر آتی روشنی اس کے چہرے پر پڑی تو اس نے قسم سا کر آنکھیں کھولی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے مجاز نے روشنی کو روکنا چاہا اور چہرہ موڑ کر اپنے پہلوں میں موجود اس نازک وجود کو دیکھا وہ اب بھی گہری نیند میں تھی ہوش و ہواس سے بیگانا اس کے سینے سے لگی وہ بلکل چھوٹی سی بچی لگی اسے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو سائٹ پر کرتے وہ آہستہ سے جھکا اور اس کے ماتھوور اپنے سلکتے لب رکھیں اس کی نظروں کی تپشتی یا اس کی لمز کی شدت حالے نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو نظریں خود پر جھکے مجاز کی آنکھوں سے ٹکرائی اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا شور مچاتی مجاز نے فوراں سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکے اسے چیختنے سے رکا شش حالے چیختنا نہیں پلیز اس کی مضاہمت کو ناکام بناتے دوسرے ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھوں کا اپنی گرفت میں لیتے اس نے جھک کر حالے کے کان میں سرگوشی کی تھی اپنے کان پر اس کی سانسی میں حسوس کر کے اس کی جان نکلی تھی ہاتھ اٹا رہا ہوں چیختنا نہیں ہے کیونکہ باہر سب جمع ہیں اسے کہتے مجاز نے اپنے ہاتھ اس کے ہونٹوں سے ہٹایا ہمت کیسے ہوئی ہمیں ہاتھ لگانے کی دور ہٹے ہم سے اس کے ہاتھ ہٹانے کی دیر تھی کہ بینہ کچھ سوچے سمجھے وہ اس کی گریفت سے آزاد ہونے کے لیے مچھلی حالے ریلیکس کریں اسے مچھلتے دیکھ کر اس نے سختی سے کہا تو اس کی آنکھوں میں نمی گئی ہمیں چھوڑ دیں ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے کیوں لائے آپ ہمیں یہاں جانے دیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے نہیں رہنا آپ کے ساتھ آزاد کر دیں ہمیں ہچکیوں سے روتے وہ مسلسل اس سے نفرت کا اظہار کرتے اس سے آزادی مانگ رہی تھی اس کا ایک ایک لفظ مجاز کے دل میں پیوست ہوا تھا جتنی نفرت کرنی ہے مجھ سے کریں حالے مگر آج کے بعد مجھ سے آزادی حاصل کرنے کی بات مت کیجئے گا کیونکہ آپ کو مجاز آفندے سے آزادی صرف ایک چیز دلا سکتی ہے اور وہ ہے اس کی موت سختی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ اس سے الگ ہوا تو وہ ساکت رہ گئی مجھے میرے گھر جانا ہے یہاں نہیں رہنا آئے آپ کو میری بات سمجھ اسے آگے بڑھتے دیکھ کر وہ تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور بے دردی سے اپنا ماتھا مسئلہ آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں میں آپ سے بات کر رہی ہوں مجھے نہیں رہنا یہاں چھوڑ کر آئے مجھے واپس اس کے چیخنے پر مجاز کے قدم رکھے تھے اس نے ایک نظر پلٹ کر اسے دیکھا آپ کا حکم سر آنکھوں پر جانم مگر اگر یہ آواز آپ تب اٹھاتی جب اس کی ضرورت تھی تو یقین مانئے آج خود آپ کو چھوڑ کر آ جاتا اسے لا جواب کرتا وہ واشرو میں بند ہوا اس کی بات سمجھتے وہ بیٹ پر گرتے پورٹ پورٹ کر رو دی